شب آشور ہے مقتل میں آپ لوگ واقعہ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ چاچا جان کیا میرا نام شہید ہونے والوں میں ہے جو واقعہ معروف آپ سنتے ہیں حسین بن علی نے کہا کہ ہاں حتیٰ تمہارے بھائی علی ازغر بھی شہید ہوں گی دیکھئے علی اکبر کے ساتھ ایک الگ انتحان ہے مولا حسین کا میں نام مو شخصیات کے حر علی اکبر جان علی ازغر قاسم ابو الفضل عباس یہ چھ شہید ایسے ہیں جن کے ساتھ حسین نے بڑا مختلف کام کیا اور البتہ سید ابن عبداللہ کا بھی نام دیکھ بڑا مختلف کام کیا جو قاسم کی رخصت ہے نا وہ بڑی کرناک رخصت ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے اس کی وجہ ہے کہ کریم انسان جو ہوتا ہے نا اور اگر حسین ابن علی جیسا کریم ہو قاسم جب سامنے آئے تو حسن ابن علی کی شکل یاد آئی کریم انسان کی ایک اور خصوصیت ہوتی ہے اگر کریم انسان کسی بے سہرہ خاتوم کی مدد کر رہا ہو اور اس کو کفالت کر رہا ہو اور ایک مرحلہ ایسا آئے کہ اس خاتوم کی اولاد کو ایک تکریف پہنچے یہ کریم کے لئے بڑے امتحان کا مرحلہ ہے مولا حسین کا امتحان جانتے ہیں کیا ہے بیوہ بھاوج ہے بھائی سے کتنی محبت کرتے ہیں مولا حسین ایک طرف سے حکم رسول اللہ ہے کہ حسن کا خون کربالہ کے شہیدوں میں شامل ہو ادھر سے حسین کی رہن دلی ہے کرے تو کیا کرے تمہارا مظلوم امام لہذا میں دو جملے اس مظلوم اور فرامو شدہ امام کے بارے میں کہوں جو مظلوم ہے دنیا کی نظر میں نہیں امام باروں میں مظلوم ہے امام مشتبہ آپ نہیں دیکھیں کہ کبھی بھی کسی امام بارے میں یا حسن اور یا حسین کا پٹکہ لگاؤ مظلوم امام حسن بہت مظلوم ہے امام حسن واللہ مظلوم امام حسن اتنے مظلوم ہیں کہ اس علم نے خواب میں دیکھا جناب سیدہ کو کہا کہ میرا بیٹا حسن کیا میرا بیٹا نہیں ہے تو میرے حسن کے مسائب کیوں نہیں پڑھتے ہو واللہ ہے ہر ہر مرحلے پر جس طرح سے امام حسن مشتبہ کی شخصیت کو تار تار کرنے کی کوشش کیے واللہ دل طلب جاتا ہے سبت اکبر صل اللہ علیکہ یا عبا محمد یا حسن ابن علی انزکی المشتبہ حسن مشتبہ کی نشان میں جب حسن مشتبہ کی قبر سے نکلے ہیں نا حسین تو یہ کہہ کر نکلے لٹا ہوا شخص وہ نہیں ہے جس کا مال لٹ جائے بھائیہ لٹا ہوا شخص وہ ہے جو تجھ جیسے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا وجہ یاد ہے نا آپ کو واحد تابوت ہے اولاد انبیاء میں جو گھر سے باہر گیا گھر میں واپس آئے جب قاسم آئے نا تو مولا حسین کو بھائی حسن یاد آئے تیرا برس کا سن ہے مجھے نہیں پتا کہ ماں نے اجازت کس طرح سے دی تاریخ خاموش ہے لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ جیسے بھی اجازت ملی سلام ہے ہمارا مادر جناب قاسم کو کہ اہدِ الٰہی کو زینب نبھائیں رسول کی بیٹ لی لیکن رسول اللہ کی بہویں نے کیا کام کیا کیا بہویں ہیں رسول خدا کے گھر کی اور کیا بیٹیاں ہیں سرکار ان کے قدموں کی خواہ کے آگے فرشتے لرزہ برندہ میں کس چاہو سے بھیجا کہا کہ چچا جان مجھے اجازت ہے میدان میں جانے کی جو مقتل کے الفاظ ہیں آسان اردو میں نقل کر رہا ہوں اب یہ میرا جی کہتا ہے ایک دفعہ خسین ابن علی نے قاسم کو جی بھر کے دیکھا مقتل کے الفاظ ہیں فحتنقا وبکیا حتی غشی علیہما اکبر کے ساتھ یہ نہیں کیا ایک دفعہ آگے بڑھ کر بھیج کے قاسم کو گلے لگایا فبکیا چچا بھتیجہ اتنا روئے اتنا روئے کہ غش آگیا جب غوش آیا نا میں کہوں گا مولا تیرہ سال کا بھتیجہ ہے غش آگیا ہے پانی کے گھوٹ پلا دیجئے چہرے پر پانی کے چھیٹے دیجئے ایک دفعہ دوبارہ قاسم اٹھا زلجنہ تیار کروایا گیا قاسم زلجنہ پر جلوہ فروز ہوئے ایک دفعہ مقتل کے مطابق ایڑ لگا کر بڑھے آگئے ابباس موجود ہیں علی اکبر شہید ہو چکے ہیں ابباس موجود ہیں حسین موجود ہیں قاسم گئے بعض مقاتل میں آپ نے سنا ہے نا عزرق شامی کے تین بیٹوں کے ساتھ مقابلہ بعض مقاتل میں سنا ہے نا خود عزرق شامی کا مقابلہ یہی پر میں آپ کے ذہنوں کو رکھوں ذرا چلیئے ارتی سجری میں سفین کا میدان ہے امیر ممین کے لشکر سے ایک پہلوان نکلا مولا کا صحابی تنو من مضبوط جسم گٹھا ہوا جسم چابوک دست ماہر شمشیر زن سفین میں شام کے لشکر سے ایک پہلوان نکل کر آیا دونوں میں جنگ ہوئی لڑائی ہوئی وہاں سے دوسرا پہلوان آیا اس نے دیکھا میں مقابلہ نہیں کر سکتا جناب امیر نے پیغام بھیجا پاپے صاحب پاپے صاحب مولا کائنات نے کہا میرے الفاظ میں کیا کہنے امیر ممین کے مولا کیا کرم ہے تیرا بخدا عجیب کرم علی ابن ابی طالب کا کہا تیرے بس میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں تیرے بس کا نہیں اپنا خود پہنے ذرا پہنے کہ پہچانے نہ جائے اپنے سپاہی کے عبرو کو بچایا تجھے چوٹ نہ لگ جائے ہم جائیں گے تیری طرف سے میں کہوں گا مولا در نجف سوٹ کے کربلا میں آئیے جب وہ آپ کا پہلوان آیا تھا نا واپس تو قلبِ لفتر میں جب آیا تھا وہ تو اس کو فوجی آگے بڑھا پانی پلایا کچھ کھانے کو دیا ہوگا خورمے کھا لیں کچھ ایسی چیز کھا لیں تیرے بدن میں طاقت آئے میں کہوں گا سلام ہے مولا حسن ہے میرے مظلوم آقا سپے اکبر تیرے خون کی طہارت جو سلام ہے قاسم ابن حسن تیرا برس کا سن ہے اکیلے مقتل میں لارا ہے پانی کی امید دیئے کہ جائے تو چچا پانی پلائے ساکھی ایک دوستہ کا پوتا تنے 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 تنوار چلا رہا مجھے نہیں پتا ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی عزیزوں مقاتل کے ایمہ اور اندیے سے پتا لگتا ہے کہ جب کوئی شہید جاتا تھا نا تو شہزادیاں کان لگا کر سنتی تھی جب ہلہلے کی اور تالیوں کی اور باجوں کی آواز آتی تھی نا ادھر سے باجوں کی آواز آتی تھی ادھر خیمے میں گریہ شروع ہوتا تھا اب یہ شہیدی چلا گیا دنیا سے سیدانیا کان لگا کر آواز میں ایک دفعہ تلوار چلا رہے ہیں قاسم ابن حسن کہا کہ ہر طرف سے گھیر کر حمدہ کرو حیدر کررار کا پوتا ہے بنو حاشم کا خون ہے عبد المطلب کی یادگار ہے بس ہر طرف سے تیر آئے نیزے آئے تیرہ برس کا قاسم عجیب مرحلہ ہے یہ کون قاسم ہے جانتے ہیں اب کون گھوڑے سے گرنے والا جب قاسم خیمے سے نکلے ہینا تو راوی نے لکھا ہے لشکر یزید کے وَخَرَضَ مِدَلْ خِيَامِ غُلَامُنْ لَمْ يَبْلُقُ الْخُلُمْ وَوَجْهُوْكَ شُكَّةُ بَدْرِنْ اب حسین کے خیمے سے بچہ نکلا ارے بچہ کیا تھا چمکتے ہوئے چاند کی طرح خوبصورت تھا مجھے یہ بتائیے آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں یہ جب چاند سے بچہ لاش خیموں میں جائے گی تو ماں کے دل پر کیا گزرے گی آپ جانتے ہیں جب بچے نے بابا چچا کو پکارا ہے کون بچہ ہے جب خیمے سے نکلے نا قاسم قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا قاسم چاہتے تھے کہ جوتے کے تسمے کو باندھے حسین ابنی علی گویا لپک کر آگے مرے حجتِ خدا امامِ معظوم جھت کر قاسم کے جوتے کا تسمہ باندھا یہ بچہ کتنا ننہ تھا پتا ہے کتنا لادلہ تھا آپ نے چچا کا کیوں تھا لادلہ جب تین برس کے تھا نا باپ مر گیا یتیم ہو گیا حسین نے آگوش میں پالا نا یہ اپنے چچا کو چچا بھی کہتا ہے شاید بابا بھی کہتا ہوں اس بچے کی جو متا ہے وہ حسین ہے جب یہ بچہ گھوڑے سے گرا ہے نا آپ جانتے ہیں اس بچے نے کیا آواز دیا ابباس جب گھوڑے سے گرے نا کہا کہ یا آخا عدرک آخا ابباس نے بھائیہ بھائیہ کی خبر لے جو صحابی گرتا کہتا مولا اپنے صحابی کی خبر لیجے کبھی آواز آتا کہ السلام علیک ہے یا آبا عبداللہ عدرک نی یا آبا عبداللہ اے مولا حسین میری مدد کیجئے یہ بچہ جب گرا ہے نا گھوڑے سے اس نے کہا آم مہ عدرک نی اے چچا جلدی میری مدد کیجئے ایک دفعہ ایک دفعہ مولا حسین کے کانوں میں یہ آواز آئی یہاں باب رک جائیے آیت اللہ حسین عبدالکری میں حائری درس سے پہلے قم میں مسائب ہوتے تھے زاکر نے پڑھا قاسم کے مسائب پڑھے اور یہ جملہ جب پڑھوں گا نا ایک جملہ تو حضرت آیت اللہ نے کہا زاکر سے یہ جملہ مت پڑھا کر مجھ میں سننے کی تاب نہیں ہے جگر پھٹ جاتا ہے میں کہوں گا اے آیت اللہ آپ نے جملہ سنا جگر پھٹ جاتا ہے ذرا قاسم سے پوچھو حسین سے پوچھو بس ایک دفعہ قاسم نے آواز دی یا امہ آدھر کرنی ایسے ایسا میری خبر لیجے مقتل کے الفاظ ہیں فہمالا علاقہ قوم کلیس الغزبان حسین نے پھر ہمیں شیر کی طرح لشکر پر خمجہ کیا لشکر کو پیچھے دھکے گا یہ میرا جی کہتا ہے ایک طرف سے آپ بات آئے ہوں گے ایک طرف سے حسین لشکر کو پیچھے دھکے گا قاسم کے جنازے پر گئے دیکھا بھتیجہ ایڑی نے رگل کے مر چکا ہے لاش پر بیٹھے نکتہ ہے بیٹھے اور یہ کہا یعزواللہ یہ ہے وہ جملہ جو آیت اللہ کے دل کو چیر دیتا تھا یعزواللہ بیٹا قاسم مشکل کچھا کہ بیٹے کو تُو نے بلایا بیٹا قاسم تیرے چچا کے دل پر کتنا شاکھ ہے کہ جب تُو نے اپنے چچا کو بلایا تیرا چچا بروقت مدد کے لیے نہ سکا اور جب آیا تو تیری لیے مدد نہ کر سکا مجھے نہیں پتا جب خیمے میں لائے جائے گی بی بی فرما کو گون تسلی دے گا زینب کو گون تسلی دے گا ارے چاند سے صورت ہے پدر پر زخم ہے یا حسین